بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر تیز گردلود ہواوں کے ساتھ ساتھ بارشوں کے حوالے سے بھی بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے تیز گردلود ہواوں اور بارشوں کا نیا سسلہ صوبہ سندھ میں کب شروع ہونے کی توقع ہے بارشوں کے نیا سسلے سے صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی ازاد میں ہوں گے سندھ بھر کے موسم کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیشے خدمت ہے لیکن ناظرین تہترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رینے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مادلز کی تازہ تری ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق ایک بار پھر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں موسم میں بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں کیونکہ ناظرین صوبہ سندھ کے اکثر بیشتر لاکھوں میں بارشوں کی واپسی کے روشن امکانات بنتے نظر آ رہے ہیں لیکن ناظرین بارشوں سے پہلے گردلو تیز ہوائیں صوبہ سندھ کا روک کریں گی ہواوں کا یہ سرسلہ کل یعنی چار اپریل سے صوبہ سندھ میں داخل ہوگا ہواوں کی رفتار صوبہ سندھ کے زیادہ لاکھوں میں کم سے کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ کلومیٹر فی گھنڈہ تک ریکارڈ ہونے کا خدشہ ہے یہ ہوایں چھے اپریل تک وقفے وقفے سے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں موجود رہیں گی اور مزید صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں لوکل ڈوئیلمنٹ ہو سکتی ہیں جس کے سبب کراچی شہر کے مضافاتی لاکھ اسمیت صوبہ سندھ کے چند جنوبی اور جنوب مشرقی بالائی مغربی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکے تو کہیں گہرے بارش برسانے والے بادل داخل ہو سکتے ہیں اگر ان بادلوں میں شدت آئی تو پانچ اپریل کی شام راہ سے لے کر چھے اپریل تک بارش کے امکان بن سکتے ہیں مزید اپڈیٹس کا سسلہ جاری رہے گا یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارشوں کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم برموقوف ہے مزید جیسے جیسے موسم کے حوالے سے اپڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو